دوستو جیسے کیا پر ویڈیو کے تھمدل میں دیکھ ہی چکے ہیں جولائی سے بہال ہوگا کرمچاریوں اور پینٹسنرز کا مہنگائی بھتتا اس کے بعد میں پرانی پینٹسن بہالی مکھ منتری کے سامنے رکھی یہ بڑی مانگ اور تیسری خبریاں پر ریلوے کرمچاریوں کو انیوز جی پاس پانے کے لیے کرنا ہوگا یہ کام جی ہاں دوستے ایک بڑی ہی مہترکون تاجہ اپ ڈیٹ ہے لاکھوں سرکاری کرمچاریوں اور پینٹسنرز کے لیے سب سے پہلی خبریاں پر کہ جولائی سے بہال ہوگا کرمچاریوں اور پینٹسنرز کا مہنگائی بھتتا لیکن ایک جنوری دو جار بیس سے لے کر تیس جون دو جار کیس تکا نہیں ہوگا بھوکتان جی ہاں دوستو جیسے کی یہاں پر سرکاری کرمچاری اور پینٹسنرز کا پھر لمبے سمیے سے یہ انتجار میں ہے کیوں ان کے روکے گئی مہنگائی بھتتے کا بھوکتان انہیں کب ہوگا تو اب یہاں پر میڈیا ریپورٹس کے انسار یہ خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ کرمچاریوں اور پینٹسنرز کو روکے گئی مہنگائی بھتتے کا بھوکتان ایک جولائی دو جار کیس سے ہونے والا جیسے کی ویتمنتہ لے کے بھی دوارہ جو آدھر جاری کیا گیا تھا اس میں بھی یہی کہا گیا تھا ایک جولائی دو جار اکیس کے بعد میں کرمچاریوں اور پینٹسنرز کو روکے گئی مہنگائی بھتتے کا بھوکتان کیا جائے گا تو اس خبر کے انسار یوگی سرکار پردیس کے لگ بھگ اٹھا ایسلا کرمچاریوں اور پینٹسنرز کو فریز کیے گئے مہنگائی بھتتے کو ایک جولائی دو جار اکیس سے بحال کرنے والی ہے ویتی اوارس دو جار اکیس بھائیس کے اتھا پردیس سرکار کے بجٹ میں مول ویتن کا تیس ویجدی مہنگائی بھتتا وے مہنگائی رات کی وردی کا انمان لگاتے ہوئے بجٹ کا پراؤدان کیا جا رہا ہے حالانکہ اس پر اندیم فنسلہ بجٹ بیس کرنے سے ٹھیک پہلے بائیس ورورڈ کو ہونے والی کیبنٹ کی بیٹھیک میں ہوگا لیکن اب یہاں پر میڈیا کے ریپورٹس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ اتھا پردیس سرکار کے کرمچاریوں اور پنسنرز کو بھی روکے گئی مہنگائی بھتتے کا بھگتان کیے جانے کا فنسلہ سرکار اس بجٹ میں لے سکتی ہے تو یہ کافی اچھی خبر ہوگی یہ دیسا ہو جاتا ہے تو اتھا پردیس سرکاری کرمچاریوں کو بھی مہنگائی بھتتا ملنے کا راستہ ساپ یہاں پر ہوتا دیکھ رہا ہے تو یہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں یہاں پر کرمچاریوں اور پنسنرز کو روکے گئی مہنگائی بھتتے کا بھگتان جولائی سے ہونے والا ہے یعنی کہ جولائی سے بحال ہو جائے گا کرمچاریوں اور پنسنرز کا روکا گیا مہنگائی بھتتا بڑی خبریں آ پر ہے یہ خبر ہے پرانی پنسنرز کو پھر سے بحال کے جانے کے سمبند میں تو یہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مدی پردیس سرکار کے مکہ منتری سیورا سنگھ جی چوان کو یہاں پر پتھ لکھا گیا ہے اور یہاں پر کرمچاریوں کیلئے نوین انسطہی پنسن یوزینہ کی این پیس کو ختم کر اس کی جگہ پر پرانی پنسن یوزینہ لاغو کرنے کے سمبند میں یہ مانگیاں پر اٹھائی گئی ہے تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کرمچاریوں کیلئے این پیس کی جگہ پر اوپیس بال ہونی چاہیے تو اس ویڈیو کا دکھ سدھک لائک کریں سیئر کریں اور آپ کا جو کمنٹ ہے وہ ویڈیو کمنٹ باکس میں جرور لکھیں تو اس خبر کے انصار یعنی کہ اسی لیٹر کے انصار مدی پردیس کرمچاری کانگریس جلا ساخہ بالگاٹ مدی پردیس کا گیاپن پتھر مول مولتیں آپ کی اور سادر سمپریسیت ہے سنگ دوارہ نوین انسطہی پنسن یوزینہ لاغو کرنے کے خرپا کریں یعنی کہ یہاں پر مکھ منتری سے یہ مانگ اٹھائی گئی ہے کہ جو بجٹ پیس یہاں پر کیا جانے والا ہے اس میں کرمچاریوں کے لیے انپیس کو ختم کر اس کی جگہ پر اوپیس کو پھر سے بحال کر دیا جائے تو یہ کافی اچھی مانگ یعنی ایک راہ سرکار ایسا کر دیتی ہے تو باقی راہ سرکاریں بھی ایسا کر سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں سرکار بھی ایسا کر سکتی ہے تو یہ کافی اچھی مانگ یہاں پر کرمچاریوں کے لیے خاص طور سے جو انپیس میں کورڑ ہیں ان سبھی کے لیے اور اتنی سنکھیں میں جو پینٹسنٹس ہیں ان سبی کے لیے جسے کہ کوویڈ 19 کی ویسے ریلوے ریلوے نے کرمچریوں کو ایک option دیا تھا کہ ان کے جو انیوجد پاس ہیں وہ واپس ان کے خاتے میں کر دے جائیں گے تو اس کے لیے اب یہاں پر جو ریلوے کرمچری ہیں انہیں ایک انڈر ٹیکنگ یعنی کہ ایک فورم فل کر کے اپنے سمباند تردکاری کو سمیٹ کرنا ہے اور جو فورم کا پرو فارما ہے وہ اس طرح کیسے رہے گا جس میں آپ کو جو یہاں پر آپ کے جو پاسے سے ان کی جانکاری یہاں پر دینی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کا جو پاس ہے وہ کون سی کٹیگری کا وہ یہاں پر آپ کا لکھنا ہے پی ٹو ہے یا پھر پاس ہے پھر آپ کا جو پاس کا بھی شک کیا گیا تھا اس کی ڈیٹ یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کا جو پی ٹو آلڈر اس کا نام اس کا ڈائجینیشن وغیرہ یہ ساری جانکاری یہاں پر لکھنی ہے پاس نمبر وغیرہ اتنا لکھنے کے بعد میں آپ کو سممیٹ کر دینا ہے آپ کے سبھی سمبندی تعدیقاری کو اور یہاں پر آپ کا نام آپ کو سگنیچر آپ کا کام کرتے ہیں آپ کا کونٹرک نمبر وغیرہ کیا ہے یہ سارا آپ کو لکھ کر آپ کے سمبندیت جو سیکشن ہے یعنی کہ پاس سیکشن وہاں پر سممیٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں جو انیویڈ پاس ہیں وہ آپ کے خاتے میں پھر سے کر دے جائیں گے تو جو ریلوے کرمچری ایسا نہیں کریں گے وہ سکتا ہے کہ ان کے پاس ان کے خاتے میں آپس کردیٹ نہیں کی جائے کیونکہ یہاں پر ایک انڈر ٹیکنگ بھی لی جا رہی ہے کہ میں نے یہ جو پاس ہے ان کا یوج نہیں کیا ہے ان پر کوئی بھی جرنی میں نے پر فورم نہیں کی ہے اس لیے یہ انیویڈ پاس میرے خاتے میں پھر سے کردیٹ کر دے جائیں تو ریلوے کرمچریوں کو یہ کام جرور کرنا ہوگا اسی کے بیس پر ہی ان کے جو انیویڈ پاس ہیں وہ پھر سے ان کے خاتے میں کردیٹ کر دے جائیں گے اور وہ اس سال ان کا یوج کر پائیں گے تو فلال اس ویڈیو میں دی گئی تینے خبریں آپ کو کشے لگے کمنٹ باکس ملک کر جرور بتائیں ویڈیو کو ادھک سر دیکھ لائک اور شیئر کریں آپ کے دوستوں کے ساتھ میں اور پھر ملتے ہیں آپ کو اگلے آنے والے ویڈیوز میں Thank you